بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خریر سے ہوں گے یہ پچھلے سال کی بات ہے ایک ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے جب مجھے آئیسا ہیسا پتا لگنا شروع ہوا گئے کہ میں کچھ بن سکتا تھا یا کچھ تھا میں لیکن مجھے بجائے سمالنے کے اس حال میں پچا دیا گیا پیچھے کوئی ایجنڈا ہوگا جو بھی تھا لیکن میں بہت روتا تھا کہ یا اللہ یہ میں دیکھ اب میں یہ چیزیں آگے آ رہی ہیں حالانکہ یہ میں انوسنس تھا بے گناہ تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میرے ساتھ ہو گیا رہا یا مجھے اگر اپنی حمیت کا یہ احساس ہوتا تو میں کیوں کرتا آپ دیکھ رہے ہیں تو میں بڑا روتا ہوتا تھا کہ یہ میری حالت کی ہے میں نکر میں پڑا ہوں تو بہت روتا تھا دو دوستوں کے ساتھ سامنے یہ اضحاد بھی کیا یا میں اس چیز بے بڑا روتا ہوں یعنی سمالانی مجھے اور یعنی زیادہ رولا گیا زیادہ تو پھر میرے ذہن میں ایک چیز آئی یہ میں خاص کا ینگسٹر کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حادثہ تھا میں بڑا چکلاری تھا سگریٹ تک نہیں پیتا تھا میں بلکل اور بلکل فریش تھا جب میں یہاں سے گیا ہوں تو یہاں سے بھی کوششے تو شروع ہو چکی تھی لیکن اس وقت میں میں کافی ان کے قائم تھا کیونکہ یہ ایک نفرت تھی یہ ویسے اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے کسی سے بھی تو میرے والد صاحب بھی کرتے تھے اور میں بھی نیچلی طور پر ایسے لوگوں سے کافی زیادہ نفرت کرتا تھا یا برا سمجھتا تھا ان لوگوں کو لیکن اتنا برا نہیں سمجھنا چاہیے کیا پتا کس پداش میں کوئی بیٹھا ہے یا کسی نے فورس کر دیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو کام تو کرنا ہی تھا تو میں نے کہا چلو یہی جو چیز ہے میں اس کو لگا دیتا ہوں اللہ تیرے لیے میں تو مخلص ہو کے جو میرے پاس تھا میں نے وہ تحقیق کرنی شروع کر دی پڑھنا شروع کر دیا تھوڑا بولنا شروع کر دیا سیکھ گیا تو یہ ایک بہت ایک ٹریجڈی ہوئی تھی کہ دو چار مینکہ ایسے لوگوں کو بلکت جانبوچ کے یہ بنایا جاتا ہے اگریسیب کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ ایک لڑائی جگڑے کی طرف آئیں تو یہ ایک سائیکالوجی ایک رول چلتا رہا جو مجھے محسوس تو نہیں ہوا یہ مجھے محسوس ہوا جب میں ہوسٹل گیا ہوں تب مجھے محسوس ہوا کہ یہ سوچی سمجھ سکیم ہے پھر بعد آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسے مینکہ لوگ ہیں تھوک تھوکسٹی یا ایسی حرکت کی جس سے غصہ آئے تو وہ تھا کہ چینج اگین جب میری بات سمجھ میں آگئی تو میں نے اس کو آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا اب وہ ایک لڑائی بھی ہوئی تو وہ کتنا آٹھ نو مہینے لگے یہاں تک پچانے میں اور کتنے لوگ شامل تھے کتنے مینکہ کوشی ہیں کہ یہ سب جانتے ہیں بچے تک مینکہ جھونک دیئے گئے اس جنگ میں کیونکہ ان کو روکا نہیں جاتا تھا کہ بیٹا یہ یہ مینر ہوتے ہیں یہ عداب ہوتے ہیں کھولی چھوٹی دے دی گئی تو میں اسی چیز کے کہتا تھا یار یہ بدنامی تو ہماری اپنی ہو رہی ہے تو میں تو اگلے دن بھی تھنڈا ہو جاؤں گا یا ایک دفعہ بول بھی پڑھوں گا تو آپ لوگ خوش ہوتے ہو اگر میں گسے سے بولتا ہوں یا آپ لوگ کوئی گلی نکالتا ہوں تو پھر آپ خوش ہوتے ہو نہیں اس کا گسہ بھی نہیں کرتے لوگ دیس کا مطلب ہے یہی پرابلم تھی تو یہ چیزیں ہوتی رہیں اب جس سٹیج میں میں ہوں اس وقت یہ کام ہی کر رہا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا ہوں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیا کہ کیا حالت ہے یہ سر دیکھ لیں آپ یہ یہ ادھر دیکھ لیں جتنے یہ تشدد ہوئے ہیں یا ہو چکا ہے تو کوئی نارمل کیسے ہوئے یہ جب یہ لگی تھی تو اس کے بعد ہی میں زیادہ اگریسیب ہوا تقریباً یہ بات میں مجھے تو نہیں محسوس ہوا لیکن تھا میں اگریسیب ہی میں ان کے دو منٹ میں میں نے دو سال کی جو محنت کی ہوتی تھی گواہ کے پرامار بس آمین کی جب بات آگئی ذہن میں تو نہیں بس ٹھیک ہے نو کمپرومائز پھر آج ساہ ساہ یہ سیکھا اللہ تعالیٰ نے سکھایا کیسے سکھایا کہ جب یہ چیزیں میرے آگے آنی شروع ہی میرے اخلاف پروپگنڈا شروع ہوا نا تو میں تھوڑا ڈر گیا میں نے کہا یار عزت خراب ہوگی بچیوں کی بھی اپنی بھی تو میں تھوڑا نا ٹھہر گیا تو پھر مجھے کہا ہاں تمہاری تمہیں عزت یاد آگی تب کہاں تھی عزت تمہاری جب تم کیلہ بڑھو ہوئے تھے تمہارا کمر ٹوٹی ہوئی تھی اور کوئی تمہارا آسرہ نہیں تھا اس وقت کہاں تھی تمہاری عزت کوئی تمہارے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا یہ حالت ابھی بھی ہے تو اب تمہیں عزت یاد آگیا تھوڑا سا آواز میں کچھ کچھ اثر ہے تو اب تمہیں عزت یاد آگیا تو عزت تو ساری اللہ کیا الحمدللہ رب العالمین کا مطلب تب مجھے سمجھایا تو میں بڑا رویا میں اتنا رویا کیوں رویا کہ اللہ میں اتنا میں ان کے فارغ ہو چکا تھا یا یہ ہو چکا تھا میرے ساتھ کہ مجھے اس چیز کا محسوس نہیں اللہ تعالی نے مجھے بتایا دیکھ یہ دعا تھا تو اس وقت بھی بیٹھا ہوا تھا ملیشیا ایک مہینہ کمرہ لے کہ جاؤں کے نہ جاؤں لیکن میں نے تمہیں بھیجا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور اس نے کہا بانہ طریقے سے مدد کی ہے میری اس کے بعد آپ دیکھیں ینگسٹر کے لیے مجھے ایزے رول مادل لوگ ہوتے ہیں چار فیصل لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو کر کے تو اس کو پوزیٹیب بنا جاتے ہیں نہیں تو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی اس کے لیمٹ کوئی کنٹرول رکھنا لیمٹ کوئی کنٹرول رکھنا اور کنٹراس پہ چلنا تو یہ چیزیں ایک باڈی ہے جس کو نچلی طور پہ کافی مضبوط ہیں میرا والد بھی اگر کینسل نہ ہوتا تو ابھی تک وہ جو آنی تھا تو وہی چیز ہے ماں بھی کہہ رہی تھی کہ تیرا پہ انہوں کا گھر کینسل نہ ہوتا تو وہ بھی کتے ڈگنالہ سے اور ان کو یہ اگریسیف کیا گیا تھا بچپن سے محول دیا گیا اس طریقوں کا محول کیا ہوتا ہے وہی سیکھنا ہوتا ہے وہ کوئی سکولر تو نہیں تھے تو یہ چیزیں تھی وہ گرم طبیعت تھے تھوڑے تو ان کو گرم طبیعت کر دیا جاتا ہے آگر آپ ایک مسلسل ایک آدمی یہ دم پہ پاؤں رکھتے رہیں رکھتے رہیں رکھتے رہیں پانچ سال دس سال تو وہ کیا ہوگا وہی دھماکہ ہی ہوگا تو یہ ایک سوچی سمجھے سکیم کے تحت ہوتا ہے یہ انٹیلیجنس لوگ جو ہوتے ہیں یہ بقیادہ پلین دیتے ہیں آپ کے اردگرد کے لوگوں کو تو اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو پوزیٹیف بنا کے چلنا چاہیے ٹھیک ہے جو اپنا کام کر رہے ہیں کریں انشاءاللہ اللہ 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 ان کے سب کی دل بدل دیئے ہیں ان کے بدلے گئے ہیں آپ تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کے دل نہیں کٹھے مل رہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کوئی یہ بات کر لیں لیکن یہ سڑکوں پہ روڈوں پہ پوری دنیا کے سامنے تماشاں بنا ہوا ہے پہلے ہم دین کا بنایا دین کا بنایا کیا ہے کہ ہم نے اگر ہمیں آزادی اللہ تعالی نے دی کلمے کے نام پر یہ ملک دیا تو ہم نے کیا کیا یہ حالت ہوگی ہماری کہ ہم حلال روزی اگر کوئی کما کے کھانا چاہے تو یہاں پہ کما نہیں سکتا کیونکہ اس کی دن کم ہے اخراجات زیادہ ہیں تو اس کو یہ کرپشن لشوت یہ وہ کرنی پڑے گی مجبورا لیکن پھر بھی اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کو تھوڑا کنٹرول کریں جیسے اگر ایک چیز پہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے تو آپ دوسری چیز پہ کوئی ذریعہ اس کو قبر کرنے کی کوشش کرے یہ نہیں کہ اس کو بڑھاتے جائیں اور یہی چیز الحمدللہ رب العالمین مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک نچلی طور پر سکھائی کہ کہاں پہ بچت کرنی ہے کہاں پہ نہیں کرنی اگر آپ اپنی سیدھ پہ کبھی بھی کمپرومائز مت کیا کریں کیونکہ آپ اگر صبر ہو کے بولیں گے اچھے طریقے سے بات کریں گے تو پھر ہی آپ کی بات میں اثر ہوگا نہیں تو پھر لڑائی ہے جیسے آپ لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو چور ایک دوسرے کو ڈاکو کہہ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں سوچ نہیں سمجھیں چاہیے اور میرے خاص کار نوجوانوں کو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ایک مثال ہے ایک ایکسیڈنٹلی میں ادھر آیا ہوں اور یہ کام کے لیے کر رہا ہوں اس کے علاوہ میں کام نہیں کر پا رہا اگر کر سکتا ہوتا ہے تو میں یہ چھوڑنا کو مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ لگ جائے ٹکرا ماردہ رہند ہے الحمدللہ میں نے وہ چیز ایسی کبھی لگائی نہیں کہ جو چھوڑنا سکے جیسے عفیم بغیرہ ہے یہ اور ایسی چیزیں ہیں جو بالکل آدمی کو تکلیف ہوتی ہے یہاں پہ تکلیف نہیں سو جاتا ہوں تین جہاں سے تو یہ بھی ہے کہ ایک لیمٹ ہے جس کو ایزے کیونکہ وہ جو بیریوانہ جو جوس ہے جو ملنگوں کے پاس بیٹھ کے میں پیتا رہا ہوں اس نے میری شارٹر میموریز بھی اور یہ جو ایکسیڈنٹ ہوئے وہ بھی اور لانگ ٹرم میموریز دونوں کو ایفیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے اب ان کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں پانی جو ہے اس لیے کہ واش کر دیتا ہے وہ اس کو فورا اس لیے میں ابھی تک آ رہا ہوں نہیں تو اب دوپا رہا ہو چکا ہوتا یہ بھی اللہ کی دین ہے بس تو اس کو آپ ایک میریکل سمجھ لیں یا جو مرضی سمجھ لیں لگن اس کو فالو مت کریں جیسے نہیں کہتے کہ گھر میں ٹھائی مت کرنا بیٹا آپ نے آپ کو آورڈور ایکٹیویٹیز میں رکھو خاص کر میں بوئیز کو بول رہا ہوں اور گرز کو بول رہا ہوں آپ اگر فارق ٹائم ہے تو آپ سپورٹس کو جائن کریں کیونکہ جب میں آیا تھا یہاں پہ تو میں نے تقریباً اپنی بیٹیوں کو اپنی بتیجیوں کا لے کے میں نے دیا سارا جو میرے پاس تھے میں نے یہی چیزیں ان کو لے کے دیں اور لے کے بھی گیا لیکن یہاں پہ جو محول تھا نا وہ کچھ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے اس کو پسند کیا جس کی وجہ سے پھر میں وہ پیچھے آٹ گیا لیکن یہ جو آورڈور ایکٹیویٹیز ہیں یہ جو سپورٹس ہیں یہ آپ کو سگرٹ سے نشے سے دور رکھیں گے یہی سب سے بڑا اس کا ہوتا ہے اور آپ کو ایک سپورٹمنٹ سپریٹ دیں گی لڑنے کی ایک جو ایک ایک جستجو ہوتی ہے بچپن سے جو ڈویلپ ہو جاتی ہے وہ ساری زندگی نہیں بیٹا جاتی جو کھلاڑی آدمی ہوتا ہے جو پلیئر ہوتا ہے وہ کبھی جلدی سے ہار نہیں مانتا چاہے وہ عمر اس کی کوئی ایک ڈویلپ ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر سپورٹمنٹ سپریٹ تو آپ بجائے کہ ایک دوسری کو نالمزاک یا ایک ٹائم ٹپانے کے یا ایک دوسری انتنگ کر کے اپنا ٹائم ٹپانے کے یا اپنی مشکل بھولنے کے تو اس سے بہتر ہے آپ کوئی پوزیٹیو ایسی سپورٹس جوائن کر لیں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز لے لیں جو آپ کو من پسند ہو اور اپنے آپ کو سمائنے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اماری قوم میں کافی پنڈیشن رہا ہے انشاءاللہ طاقت بھی ہے بدلنے کی بھی اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ اپنے آپ کو قوم رکھیں اور تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے ایک دوسری کی عزت کرنا سیکھیں عزت کرنا سیکھیں عزت کرنا سیکھیں مزاگ مزاگ میں بہت باتیں ہو جاتی ہوتی ہیں بڑھ جاتی ہیں میں بھی اس محفل میں رہا ہوں کہ یہ دفعہ تو بڑی بڑی نرازگی ہو جاتی ہیں مزاگ مزاگ میں تائم تھا کہ وہ چلتے یہی تھے تو اس میں تیری ماں تیری پہن تو وہ ایک عجیب سا ایک محول بن گیا جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ یعنی کہ نہ پھیلا یہ گھنٹ پھیلا اس کو ہم نہیں صاف کرنا ہے اور یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آدمی کیا بول رہا ہے یہ نہیں یہ کون بول رہا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایڈیل تھے کتنی سادہ زندگی کتنی سمپل زندگی وہ گزار کے گئے ہیں اگر یہی آئیڈیل ہم نے رکھے ہوتے تو آج ہمارے الیکشن پہ کروڑوں یا عربوں روپیانہ لگتا آج میرے سپائی کا بچہ میرے پلیس مین کا بچہ میرے ریڈی بان کا بچہ آج الیکشن میں کینیڈیٹ ہوتا ووڈی نہ صرف ڈال رہا ہوتا اگر وہ مورل جو ایک ایک شخصیت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کی صورت میں ہمارے سامنے رکھی تھی اگر ہم اس کو آئیڈیل یا مورل سمجھتے لیکن ہم نے آئیڈیل بنا لیے تھی مٹیریل زمین کی امیر کو یا پیسے والے کو تو اس لیے پھر وہ یہ آہستہ آہستہ الیکشنز جو تھے وہ کروڑوں عربوں میں جانے شروع ہوگے پوری دنیا میں ایسے ہیں تو نائنٹی ایٹ نائنٹی فائی پرسنٹ تو ہم لوگوں کو ویسے ہی بار کر دیتے ہیں جمہوریت میں کہ آپ ساری زندگی صرف ووڈ ڈال سکتے ہیں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے کینیڈیل تو یہ جمہوریت ویسے کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہم یہ گھرا نہ کر لیں کہ ہر آدمی جو کابل ہو جو سمجھتا ہو وہ کھڑا ہو اور اتنا خرچہ نہ ہو تو اب تو ان لائن سارا کام چل رہا ہے کوئی اتنا خرچہ نہیں ہوتا برحال لیکن ہم نے ایک الیکشن کو ایک ہی سے بڑا تہوار بنا لیا ہوا ہے اس لیے ایسے ہو رہا ہے اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آجائے آمین یا رب العالمین